اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر دیوں تک تھاک ہوں گے ویلکم چو این ایڈر ویلوگ اور آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی صبح سے لے کر شام تک کے جو روٹین ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کے صبح ہو کے اٹھنے کے بعد سے لے کر شام تک میں کیا کرتی رہتی ہوں تو بس یہ دیکھیں میں نے اپنے روم کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی تھی بیٹ اب اس سیٹنگ پہ کی ہوئے یہاں پہ تھوڑا سی سیٹنگ کے لیے بنایا ہوئے اور بیٹ اب اس سیٹنگ پہ کر دیا ہے دوسری سیٹنگ پہ پہلے اس سیٹنگ پہ آپ لوگوں نے میری روم ٹور میں دیکھا ہی ہوگا تو خیر جی ابھی صبح کے تقریباً گیارہ ساری گیارہ بچ رہے ہیں اور میری حسبر نے مجھے اٹھا دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اب ناشتہ بنا دو رات کو لیٹ سوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر صبح میں تھوڑا لیٹ ہی اٹھتی ہوں تو ابھی بس چھے ہم کچن میں چل رہے ہیں اور جا کے ناشتہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور میں نے تھوڑا ساپ نے ڈائیٹ کو چینج کیا ہوا ہے تھوڑی کلین ایٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے تو میں اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ میں پراپرلی بہت ڈائیٹنگ کر رہی ہوں بہت ڈائیٹنگ ایسا کچھ نہیں ہے جس جو ہے وہ ایک کلین ڈائیٹ سٹارٹ کے ہوئی ہے تو میں گرم پانی جو ہے وہ آج نہیں پی رہی کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا سوڑھ کے تو میں سب بس اپنے لئے ایک ایپل لے رہی ہوں اور ایپل لے کے جو ہے میں اس کو واش کر کے جو ہے اچھے سے کٹ کر کے کھا لوں گے کیونکہ اگر ایپل جو ہے وہ کھالی پیٹ کھایا جانا تو اس کے اور ہی بینیفٹس ہوتے ہیں اگر ہم اس کو مطلب کے بعد میں دوپہر میں یہ رات میں لیں تو اس کی اور بات ہوتی ہے خیر یہ دیکھیں میں یہ پاس ایک منی سا جو ہے وہ چائے کے لئے پورٹ ہے بہت زبردست سا یہ میں نے منی سو سے لیا تھا شاید میں نے پہلے اپنے بلوک میں شیئر بھی کیا ہوا ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس میں ہی اپنی گرین ٹی اور چائے جو ہے وہ بنا کر ڈالے تھی ہوں اور اس کے ساتھ بہت پیارے سے کپس بھی ہیں اس طرح کے اور اس میں سب سے مزے کی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ چائے سسٹین نہیں کرنی پڑتی مطلب کہ یہ سسٹین ہر اندر ہی اس کے اہڈ ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے خیر یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے چلیں جی یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب چلتے ہیں کمرے میں اور جا کے بیٹھ کے سکون سے پہلے کھاتے ہیں ایپل اصل میں میں اپنے ہزبن کا ناشتہ بنانے کے لیے ہی کچن میں آئی تھی اور سوچا تھا خود بھی کچھ کھا لوں گی لیکن ہوا یہ کہ وہ چلے گئے ہیں پہلے کچھ ویڈیٹیبلز اور فروڈز وغیرہ لینے میں نے ان سے کہا تھا کہ چیزیں جو ختم ہوئی ہوئی ہیں آپ وہ لا دیں مجھے پہلے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو ناشتہ بنا دوں گی جب آپ واپس آئیں گے تو یہاں پہ جی میڈم آئی ہوئی ہیں میڈ وہ کام کر رہی ہیں منیس کو ہم کہتے ہیں پیار سے تو وہ بلس جو ہے کہ جن میں مطلب ساری بائٹ سے ان میں جو ہے وہ جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی خیر میں اپنے کمڑے میں آگئی ہوں اور اب میں بیٹھ کے پہلے سکون سے جو ہے وہ اپل کھا لوں گی اور شاہد ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو باقی کی جو روٹین ہے وہ ساری آج دیکھنے کو ملے گی کافی ٹائم ہو گیا میں اپنا ولوگ ریگولر اپلوڈ نہیں کر باتی اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا اور بہت سارے ایکٹیوٹیز ہیں بہت سارے کام ہیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ہر چیز کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے شادی کے بعد جو ہے نا وہ یہ سب ریسپانسیبیلٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے خیر میرے ہسپنڈ گھر آ چکے تھے اور سب سے پہلے آتے ساتھ انہوں نے اے سی کا جو ہے وہ اپر سے صاف کی ہے سارا نکال کے اندر سے وینڈز وغیرہ اور خیر وہ یہ چکن اور ویجیٹیبلز اور یہ آلوی مانگوائے تھے میں نے اس کے بعد میں نے کچھ فروٹس مانگوائے تھے وہ سارا سامان لے آئے ہیں اور اب ہم فٹا فٹ رکھ بناتے ہیں ان کا ناشتہ اصل میں میں ناشتہ بناتے ہوئے کی ویڈیو نہیں بنا رہی کیونکہ میرے دو ہی ہاتھ جس سے میں ناشتہ بنا سکتی ہوں ویڈیو نہیں بنا رہی فرحال ساتھ ساتھ دناشتہ بنانے کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں روم میں جا کے تو یہاں پہ جی میں انڈے پیاز کل بنائے تھے رات کو یہ ان کے لئے میں سالن اور ساتھ لے ہیں یوں چائے اور یہاں پہ جی میں واپس آئی تھی کچن میں اپنے سلائس تو کرنے کے لئے آج میرا ایک کھانے کا بالکل موڈ نہیں ہے میں نے سوچا کیوں نہ کہ آج میں صرف سلائس کھاؤں وہ بھی سمپل چائے کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی میری خوبصورت سیپورٹ جس میں سے میں اس طرح سے چائے ڈال رہی ہوں مجھے یہ اتنی پیاری لگتی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو خیر جی یہاں پہ ناشتہ واشتہ جو ہے وہ بس ہو گیا سمجھ لیں اور اس کے بعد میرا دراز سے جو ہے آج ایک پارسل آنا تھا وہ آ چکا تھا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے جو ہے وہ یہ روم کے لئے منگوائے تھے وہ ڈراؤر کے لئے جو ہوتے ہیں اس میں میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ حسن کی چیزیں ارگنائز کر کے رکھوں گی اس کی لئے یہ ہے کہ ویسے ڈراؤر میں جو ہے وہ پڑی پڑی ایسے خراب ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ارگنائز کروں گی تو میں آپ لوگوں کو آگے چل کے ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کیسے ارگنائز کیا ہے اور یہ بہت ہی مزی کیا لگ رہا تھا مطلب کہ مجھے لگا تھا کہ ایمی کوئی چیز بھیج دیں گے اٹھا کے لیکن یہ جب اس کے اندر چیزیں ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ آرٹومیٹکلی اس میں سپیس ایسے بن جاتی ہے اور یہ اتنا سٹریٹ ہو جاتا ہے مطلب بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو رام سے اپنے ڈراؤر میں رکھ سکتے ہیں میں آپ کو ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے اس کو کیا بلکہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں اندر چیزیں رکھ کے تو یہ دیکھیں میں نے یہ ڈراؤر کے اندر اس طرح اس کو رکھا ہے اس کے اندر میں نے ویسٹ رکھتی ہیں ساری ایک میں اور پھر اس کے بعد وہ میں نے باقی ایک میں بیلٹس رکھتی تھی اور ایک میں جو ہے وہ میں نے اس طرح سے باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ساری رکھتی تھی جو بھی مطلب کہ پرائیویٹلی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب میں نے اس میں رکھ دی تھی کیل اس کے بعد میں واپس کچن میں آگئی تھی اور بس اس کے بیچ میں جو ہے وہ میں اپنے کچھ اور کام کرنے لگی تھی یہاں پہ جی کھانے میں آج میں نے بنایا ہے علو گوشت چکن میں اور بہت ہی مزی کا بنایا تھا علو گوشت بنا دیا تھا اس کے بعد سارا کچن بھی کلین ہو گیا تھا جو منی میڈے میں وہ سارے برطن وغیرہ دھو گئی تھی یہاں پہ جی میں نے اپنے لئے بینٹس ڈپ کیا پانے میں اس کو بوائل کرنا تھا یہاں پہ ساری کلیننگ جو ہے وہ میری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور باہر جو ہے میں نے واشنگ لگائی ہوئی تھی کپڑے واش کرنے کے لئے اور یہاں پہ یہ باسکٹ میں نے واش کروائی تھی اندر بوٹلز تھی میں نے کہاں منی کو یہ بھی ساتھی دھو دو اس کے اوپر ڈسٹ آئی ہوئی ہے یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہ لاسٹ بلے میرے کپڑے تھے ڈالے میں نے نائن منٹس ریمیننگ اور میرے کپڑے جو ہیں وہ بھی سارے واش ہو گئے تھے اور یہاں پہ جی سہن میں کچھ حالات ہی ہیں پلانٹس جو ہیں کچھ گرمین کی وجہ سے خراب بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کچھ فریش فریش بھی ہیں گرین گرین سے اور مجھے پلانٹس بہت اچھے لگتے ہیں میں اپنے گھر میں لازمی طور پر پر پلانٹس جو ہے وہ رکھتی ہوں یہ کہیں آپ کو جہاڑو نظر آ رہا ہوگا کہیں پہنچا کہیں کپڑا تو یہ سب منین بخیرہ ہوئے سہن میں کیونکہ ابھی وہ صفائی کھریا یہاں پہ جی لاؤنج کی صفائی بھی ماشاءاللہ سے بلکل ڈن ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل ساری اچھا طریقے سے صفائی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور خیر اس کے بعد جو ہے وہ میرے سیکنڈ میل کا ٹائم ہو گیا تھا تو جس میں آج میں جو پکایا تھا شربہ حلو وہ ہی میں نے تھوڑا سا لے لیا اور یہاں پہ جو کپڑے ڈوائے ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے میں اندر لے آئی اور اس کے بعد جی بس یہاں پہ بھاہی آیا تھا میرا اس کو میں نے جو ہے وہ رائس کرم کر کے دیئے اور وہ اب کھا رہا تھا تو چلیں جی اب روم میں آکے انبوکسنگ کرتے ہیں انبوکسنگ کیا کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں جی روڈ سے گئے والا سوٹ لے کر آئی تھی محرون کلر میں آج کل مجھے محرون کلر بہت فیسنیٹ کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو میں بس جی یہ ایک محرون کلر کا سوٹ لے کیا ہی جی روڈ سے اور اس کے بعد جو ہے وہ انسگمیا سے میں نے ایک شوز لیے بہت ہی اچھے لگے تھا مجھے وہ شوز تو میں نے پھر ایک شوز بھی لے لیا کیونکہ 14% جسٹ اسکاؤن تھا آلمسٹ ہر برینڈ پہ یہی ڈسکاؤن تھا اور یہ سکاف بھی لیا میں نے سفائر سے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس پہ 50% آف تھا اور بہت مزی کا مطلب کہ ریزنیبل تھا مجھے 600 میں مل گیا اور جی یہاں پہ میں آپ کو اپنے شوز پہ دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ جو ہے وہ میں نے یہ وائٹ اور بلیک میں لیئے ہیں بہت ہی مزی کا لگ رہے تھے مجھے مجھے سران کی شوز بہت اچھے لگتے ہیں تو خیر یہ تھی میری شاپنگ اور میں جو پہلے سفائر سے سوٹ لے کیا ہی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور جو شاپنگ کا ولوگ ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی سون تو یہ والا سوٹ تھا جو میں نے سٹرچ کروایا تھا گرین میں اور اس کے ڈیزائننگ میں نے کچھ اس طرح سے کروائی تھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ اس کے بازو پہ یہ لیس لگوائی تھی سیڑی لیس اندر اور نیچے میں نے بری کے کور لگوائی یہ والی اسی طرح میں نے اس کے دامن پہ بھی یہ لگوائی لیس اور کچھ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ میں نے یہ سوٹ کے سٹرچنگ کروائی تھی اور باقی انشاءاللہ میں اپنے چو باقی کے کوئی بھی ڈریسز ہوں گے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے تو بس یہ میری صبح سے شام تک یہی روٹین تھی اب انشاءاللہ میں آپ سے کل ملوں گی نیکسٹ ویلوگ میں اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تھانکیو جی اللہ حافظ